آدھا ناظرین جنگ ٹیوی میں آپ کا استقبال ہے آخر کار ناجوانا نے وادگیر کو ہی اعتجاج کرنے کے لئے آگے آنا پڑا شانی رسالت میں غستاخی کرنے والے بدنام جمانہ بی جے پی خائدن مپو شرما اور میوین جمعال کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دینے کے مطالبے کو لے کر ساری دنیا میں بوال مچا ہے اور پورے ملک میں ہر جگہ زبردست اعتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں لیکن افسوس کہ یہ یادگیر شہر میں خاص سے مسلم تبخہ بڑے ہی سبر اور تہمی سے کام کرتا ہے اسی لئے کسی بھی مسئلہ پر یادگیر شہر کے مسلم تمزینے اور مسلم رہنماؤں کی جانت سے پورے ملک میں اعتجاج اختتام کو پہنچتا ہے تب جا کر یادگیر شہر کی مسلم تمزینے اور مسلم رہنماؤں جاکتے ہیں نیشنل ستردی نیومن رائکس کے ریاستی صدر تجمہ حسین نے مقتصر سہی لیکن یادگیر شہر کے نوجوانوں سے اعتجاج میں حصہ لینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ کل اٹھا جون دوہزار وائس تو دوتا ہے ٹھیک دو بچ پر تیس منٹ پر یادگیر شہر کی تمام مسلم تمزینوں اور مسلم نوجوانوں سے یادگی ریپٹی کمیشنر آفیس کی داخلوں پر جمع ہونے کی اپیل کی اس موقع پر یادگیر شہر کے صدر اپیل تجمہ حسین نے دی نیومن رائکس کے اعتجاج میں یادگیر شہر کے تمام تمزینوں اور بالخصوص نوجوانوں سے زیادہ سے زیادہ تیوڑات میں شدت کمیشن کی اپیل کی اس موقع پر یادگیر شہر کے سیاسی ساناجی اور نیوم تنزینوں سے وابستہ نوجوانوں موجود تھے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ زین ٹی بی آر میں شکر آدھا کرتا ہوں کل یادگیر میں ایک بڑا ایک اعتزاد رکھا گیا ہے اس موقع پہ All Political and Social Organization National Satyavadi Human Rights State President کی ہیسیس سے ایک تاریخی پروٹیش رکھا گیا جیسا کہ ابھی کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر ایک کمنل کا ایک رنگ دیا جا رہا ہے جو بی جی پی کے دو اور لیڈر ایک نپور شرما ایک نوین جندال یہ دو لوگ ملکے ہمارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ خیقی یہ نابرداشت بات ہے اور اس کے خلاف کل یادگیر ڈی سی آفیس کے سامنے سارے نوجوانے یادگیر سب لوگ ملکے ایک بڑا پروٹیش کیا جا رہا ہے اور جل سے جلد کرناٹک سرکار کو بھی میمراڈم دی رہے اور راشتہ پتی کو بھی میمراڈم دیا جا رہا ہے ان کے پر تو ایفنس لگ گیا ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی اور جل سے جلد ان کو گرفتار کر کے ان کو اندر ڈالا جائے کیونکہ آنے والے پھر کوئی بھی ایسا کمنل اس پیش نہ دے کسی بھی نیوز چینل میں ڈیبیٹ کے لیے بیٹھتے اس کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے کسی کی بھی دھارمک آستہ کو ٹھیس پہنچانے کا کام نہ کرے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو جیسے ناشنل ٹی وی چینل ہے یہ لوگ بھی ہے کیونکہ آئے دن دیکھنے کے لیے مل رہے ہمارا بھارت بڑی بے روزگری کے ساتھ میں گزر رہا ہے اس مدی پہ بات نہیں اور یہاں پر سبھی ہندو مسلم بھارت کے اندر بھائی چارہ ہے یہ بھائی چارہ کو ختم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور یادگیر کے سارے نو جاؤنوں سے میں اپیل کرتا ہوں کل دو فر کے دو بجے ویدان سودا کے سامنے بڑی پلوس کے ساتھ میں ایک جلوس نکالا جائے گا غیر ضروری نعرہ نہ لگائے کیونکہ ڈیمیکوریسی میں ہر کسی کو بھی ایک ریٹس دیا گیا اس ریٹس کے ترو سویدان کے دہرے میں رہ کر ایک سلوگن کے ساتھ میں شانتی پورک کے ساتھ میں ہم اس جلوس کو کامیاب بنائیں گے ہم شانتی امن کے ساتھ میں نکالیں گے پھر ایک بار میں کہنا چاہتا ہوں یادگیر کے تمام نوجوانوں کو جو بھی اس جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیر ضروری نعرہ نہ لگائے اور اتنی بات یاد رکھے خانون کے دہرے میں ہو کے شانتی کے ساتھ میں امن کے ساتھ میں ڈی سی کو میمرارم دیا جائے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں آج پرس میٹ کے جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں یادگیر کے تمام مسلمان مومین جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کی ہوئی تھی گستا کے رسول دو شیطان کے بچوں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستا کی کیے یہ سارے ہندوستان میں چل رہا ہے اس کے بارے میتے جاہاں جاہاں آپ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہم کل ہمارا یومن رائٹس کے طرف سے تاجمول صاحب اس کے سٹیٹ صدر ہے ان کے ساتھارات میں جو ہے کل بہت بڑا اعتجاز کر رہے ہیں یادگیر میں وہ اعتجاز کے ساتھ ڈی سی کو ایک مرنڈا ہوں دیے جائے گا کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے پر ایکشن نہیں لے رہے ان کے پر ارش نہیں کر رہے ان کے پر خانون ان کے پر یہ نہیں کر رہے اس کے لئے جو ہے کل بہت بڑا اعتجاز ہے آپ سب تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کل ٹھیک دو آڑی بجے موسیقی